اسلام علیکم ویلکم ٹو ٹیچر ٹاک ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی جانب سے نیو جو آپ انانونس کر دی گئی ہیں اس کے اندر مرد بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور خواتین بھی دونوں کے لئے دپارٹمنٹ انانونس کیے گئے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ اپلائی کا پورا پروسس شیئر کروں گی اور جتنے بھی اپورٹڈ پوائنٹس ہیں وہ بھی ون بے ون اسی ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی یہ ان کی کچھ بیسک انسٹرکشنز ہیں آپ کے سامنے جو آپ ریٹ کر لیں گے تو جو آپ کے مطلق ڈیٹیل کا علم آپ کو بہت اچھے سے ہو جائے گا اب ان کے کچھ امپورٹڈ پوائنٹس ہیں جو کہ بہت امپورٹڈ ہیں وہ ہم ریٹ کر لیتے ہیں پوسٹ نیم اس کے اندر ملٹیپل ہیں جنڈر اس کے اندر میل اور فیمل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں دونوں کے لئے سیٹ ہیں ڈپارٹمنٹ اس کے اندر اس کیو 1122 ہے ایڈوکیشن اس کے اندر میٹرک انٹر میڈیئر بیچلر سے ماسٹر تک کی ڈگری ہے اگر آپ کے پاس ان جار میں سے کوئی ایڈ ڈگری بھی ہے تو آپ اس جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ایج لیمٹ اٹھارہ سال سے لے کے دیس سال تک آپ الیجبل ہیں اس سیٹ کے لیے اپلائی کا پروسس آن لائن ہے اگر آپ سن سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ اس جاب کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں پنزاب سے ہیں سن سے ہیں خیبر پکتون خان سے ہیں ایکس فاٹا سے ہیں گلگل بلتستان سے ہیں آپ پاکستان کے شہری ہیں تو آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں سین آئی سی ہولڈر ہیں تو بھی اپلائی کر سکتے ہیں گورنمنٹ کے جواب ہے اس کے بعد ریسکیو 1122 کی کچھ اور انفرمیشن ہیں یہ بھی آپ ریڈ کر لیں جب چیزوں کو آپ اچھے سے ریڈ کر لیتے ہیں تو آپ کے بہت ساری پوائنٹ انہی کو ریڈ کرنے سے کلیر ہو جاتے ہیں let's start with the advertisements یہ دیکھیں ان کا advertisement ہے advertisement proportion ہوتا ہے جس کے اندر آپ کی seats کا آپ کی qualification کا اور skill کا بہت اچھے سے ہو جاتا ہے first number پر ہمارے پاس جو seat ہے وہ deputy director project evolution کی seat ہے master آپ نے کیا ہے تو آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں project management from a recognized board higher education commission HEC with seven year relevant experience of searching and evaluation in government sector اور private sector 30 سال سے 40 سال تک eligible ہیں آپ نے master کیا ہے management کے ساتھ کیا ہے higher education commission سے کیا ہے تو آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں private sector کے اندر آپ کا experience ہے یہ government sector کے اندر it doesn't matter experience تو experience ہوتا ہے سات سال کا ہونا چاہیے اس جواب کے لیے next ہمارے پاس جو اگلی seat ہے وہ deputy director monitoring deputy director evulation کی seat ہے enforcement کی ہے جو لوگ آرمی سے لٹائے ہیں کسی بھی آرم فورٹ سے لٹائے ہیں وہ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے ma کیا ہے آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں engineering کے ساتھ کیا ہے cop with ma تو بھی آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کے لیے آپ کی جو age ہے وہ 30 سال سے 50 سال تک آپ eligible ہیں اس seat کے اندر آپ نے civil میں کیا ہے electrical میں کیا ہے تو بھی آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں religion planning آپ کا subject تھے electrical تھے civic تھے تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں then ہمارے پاس engineer then ہمارے پاس جو اگلی seat ہے وہ emergency officer law کی seat ہے 9 seats ہیں اس کے اندر llb آپ نے کیا ہے second union کے ساتھ تو آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں education commission with to your experience and advocate 24 سال سے لے کے 40 سال تک آپ eligible ہیں اس seat کے لیے then ہمارے پاس emergency officer fire safety کی seat ہے 9 seatیں ہیں اس کے اندر بی ایس کیا ہے آپ نے engineering کے ساتھ تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں civil electrical کیا ہے تو بھی اپلائی کر سکتے ہیں transportation on city and religion planning میں آپ کے سبجیکٹ تھے تو بھی آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں by higher education commission سے degree آپ کی تصدیق شدہ ہو پاکستان engineering council پاکستان council of architect and town planning یہ سبجیکٹ تھے تو بھی اپلائی کر سکتے ہیں چوبیس سال سے لیکے بتیس سال تک آپ eligible ہیں اس سیٹ کے اندر then ہمارے پاس جو اگلی سیٹ ہے computer programmer web php web dot net android ios یہ آپ نے اس کے لئے اپلائی کرنا ہے اس کے اندر چار سیٹیں ہیں آپ نے mse کیا ہے ms کیا bse کیا bse کیا bse کیا software engineer with second degree and reorganized by higher education commission تو آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں software آپ انجینئر ہیں web designer app developer designer ویب sites کے تو آپ پلائی کر سکتے ہیں 3 سال کا آپ کے ایکسپیرنس ہونا چاہیے اپنی فیلڈ کے اندر چوبیس سال سے بتیس سال تک آپ الیجیبل ہیں سیٹ ہے انفورسمنٹ آفیسر کی سیٹ نو سیٹ ہیں اس کے اندر عام فورس سے جو لٹائی ہیں پرسن وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں with آپ نے MBA کیا ہو at last 10 year experience ہو آپ کا 35 سال تک آپ الاجیبل ہیں اپنی فیلڈ کی اندر نیکسٹ ہمارے پاس assistant computer assistant controller examination کی سیٹ سے MCS کیا ہے آپ MS کیا BSC کی ہے 4 year سکتے ہیں minimum secondary to بھی apply کسی گورنمنٹ کی اچھے تعلیمی ادارے سے آپ نے اپنی education کمپلیٹ کیا ہو academic education branch آپ کی جو age 24 سال سے 32 سال تک الاجیبل ہیں next super dented examination seat ہے آپ نے MBA کی ہے MPA کی ہے second وی ان کے ساتھ آپ apply کر سکتے سیٹ بڑی مزے کی سیٹ ہے photographer and camera man کی سیٹ ہے اس کے اندر آپ نے graduation کے ساتھ تو بھی آپ apply سکتے ہیں آپ نے ڈیپلوما کیا ہے تو بھی apply سکتے ہیں ڈیپلوما دو سال کا ہونا چاہیے فوتو گرافی کا experience جو ہے آپ کا اس کے اندر دو سال کا کیا ہو آپ نے مس کیا ہو آپ نے ڈیپلوما کے ساتھ ٹائپنگ سپیڈ آپ کی 30 ورٹ پر منٹ ہونی جائیے ایک منٹ کے اندر آپ تیس ورڈ لکھ لیں کمپیوٹر کے اوپر ایج آپ کی بیس سال سے تیس سال تک ہونی چاہیے اگر آپ نے کوئی کمپیوٹر کا ڈیپلوما کیا تو آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں ہمارے پاس سیٹ 11 نمبر پر ریسکیو ڈرائیور لٹی کی ہے سیکنڈ سکول سیٹفیکیٹ آپ کے پاس ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں آٹھ جماتے ہیں چار جماتے ہیں تو بھی اپلائی کر سکتے ہیں ری کارگنائز بورڈ having valid ltd license 2020 ford کے اندر ہونا چاہیے 20 سال سے 30 سال تک آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ڈرائیو لائسنس ہے جو ویلد ہو ایکسپائر نہ ہو تو آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بہت سارے انسٹرکشن ہیں جو کہ آپ پڑھ لیں گے تو اچھا ہو جائے نہیں پڑھ گے تو بھی اتنا ایمپورٹڈ نہیں ہے اب اپلائی کرنا ہے گوگل پر آپ سرچ کرنا ہے ایکسپر 24 دیکھیں پر اپنے سامنے ویب سائٹ آجے گی اس کو آپ نے کلک کر لینا ہے اور نیچے آتے جانا ہے اور دیکھ نیچے آتے جانا اس کے اوپر آپ نے کلک کر لینا دن آپ کا یہ پوشن آجائے گا اس کو اچھے ریٹ کر لینا ہے پھر اپلائی پروسسس آجائے گا اس کو آپ کس طرح کرنا ہے یہ دیکھیں جی how to apply if you are interested in this job read the advertisement completely and click your eligibility criteria as such your gender height education required this advertisement اگر آپ کی تعلیم اور تجربہ اس advertisement کے مطابق ہے تو آپ اس کے اندر apply گئے سکتے ہیں click here کے اوپر ہم کلک کریں گے تو ہم ان کی جو official side ہے وہاں پر آ جائیں گے یہ دیکھیں یہاں پر آپ نے کس کے اندر apply کرنا ہے یہاں پر آپ کے سامنے ساری seats آ رہی ہیں یہاں پر ہم first number پر ہی چلتے ہیں ہم apply form ہم دیکھ ہے یہاں پر آ جائیں گے ہم یہاں پر آنے کے بعد ہم نیچے چلتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس سب چیز یہاں پر انہوں نے لکھی دیتی ہوں how to fill application online application اس کے اوپر klik کر دیتے ہیں تا کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کس طرح آپ نے application form fill کرنا یہ دیکھیں how to fill the online application یہاں پر ساری چیز ہیں یہاں سے دیکھ کے لئے آسانی ہو جائے یہ دیکھیں یہاں سارا کچھ آپ نے دیکھ لینا ہے اور پھر آپ پتہ چل جائے کہ آپ نے apply کس طرح کرنا ہے attach all documents with experience certificate along with the online field submit download application from and send it to the center testing officer 414 Jeff hire main bolivard gulberg lahore یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں یہ آپ نے اٹیچ کر ان کو main bolivard گل برگ اندر آپ نے بھیج جو آپ نے تعلیم حاصل کی ہے جو آپ کا تجربہ ہے سیٹیفکیٹس ان سب کو اس کے ساتھ اٹیچ کر کے آپ نے پھیج دینا یہاں سے آپ کو دیکھنے کا طریقہ بتا رہی ہوں کہ آپ کو پتہ لگ جائے online کس طرح کرنا ہے اب online کے آپ نے اردو میں دیکھ نی ہے انگلی میں دیکھ لی ہے اب یہاں پر آنا ہے پھر آپ پھر cnic ایڈ کرنا ہے پھر آپ پاس ورڈ ایڈ کرنا ہے اگر آپ پہلی دفعہ پھر 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 ریجسٹریشن کروانی ہے ریجسٹریشن کروانے کے بعد پھر آپ نے اس کے اندر باقی چیزیں ایڈ کرنا یہ دیکھیں ریجسٹریشن آگئی ہے پہلے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے پھر اپنے ایمیل لکھنا ہے پھر اپنا موبائل ایمیل لکھنا موبائل نمبر لکھنا cnic لکھنا پاس ورڈ لکھنا کنفرم پاس ورڈ لکھنا پھر اس کو آپ نے کلوز کر دینا جیسے جیسے وہ چیزیں آپ سے پوچھتے جائیں گے آپ اس کے اندر آئڈ کرتے جائے گا آن لائن اپلیکیشن جب آپ کریں گے اس کے بعد آپ فارم یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے جتنی بھی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو اڈریس بتایا تھا وہاں پر آپ نے سبمیٹ کر دنیا وہ ساری چیزیں اٹیچ کر کے میرا نام ڈیج ہے میرے چینل پر میں ڈیلی بیسیس پر گورنمنٹ سیکٹر اور پراویٹ سیکٹر کی جاب اناؤنس کرتی ہوں حکومت پاکستان کے جانب جو آپ ایٹی کے فری کورس کروائے جاتے ہیں اگر آپ لون لینا چاہتے ہیں تو اس کی ڈیٹیل ویڈیو بھی میرے چینل پر موجود ہے آپ وزیٹ کر سکتے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں تینک you for watching